نئے اہد رامہ میں سے یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسیم مسیح کی انجیل اس کا پندروہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی آٹھویں آیت کی آخر تک پاکلام میں سے تلاوت کی جائے گی مقدس کلام میں سے نئے اہد رامہ میں سے یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسیم مسیح کی انجیل اس کا پندروہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت کی آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلام میں لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے عزیزو آج خداون کے کلام میں سے ہم اس بات کو اس حوالہ کے تناظر میں سیکھیں گے کہ ایماندار کی زندگی میں پھل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کیا سیکھیں گے جی ایماندار کی زندگی میں پھل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے آج ہم مل کر اس بات پر گوھر کریں گے اور میرے عزیزو یہ پیغام جو آج دیا جا رہا ہے یہ اس پیغام کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ اس پیغام کا اگلے اعتوار جو ہے وہ پیش کیا جائے گا آج کے اس دور میں ایماندار اپنی زندگی کے اندر ایماندار زندگیاں اپنے اندر ایک اہم چیز کو یکسر نظر انداز کر رہی ہیں اور وہ نظر انداز کی جانے والی چیز نظر انداز کی جانے والی بات پھل ہے کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے درخت اپنے پھل سے کیا ہوتا ہے پیچ آنا جاتا ہے سب انہیں درخت اپنے پھل سے کیا ہوتا ہے اگر عام کے درخت کے پاس جائیں تو اس پر عام موجود ہونے چاہیے اگر مالٹے کا درخت ہے تو اس پر مالٹے لگے ہوں موسم کی مطابق جو اس کا وقت ہے اور یہ ہے کہ اگر اس پر پھل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہاں تو اس کا موسم نہیں یا اس کی اندر یہ قوت نہیں کہ وہ اس پھل کو پیدا کر سکے بہت عرصے تک ہم یہی سوچتے اور سمجھتے رہے کلیسیہ میں جنرلی کلیسیہ کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں جو کلیسیہ ہے کہ شاید مسیح اسو کو قبول کر لینا اور ببتسمہ لے لینا خداوند کی میز میں آنا یہ پھل ہے ہماری زندگی کے لیکن میرے عزیزو آج کے اس پیغام میں اور آئندہ کے اتوار میں اس پیغام کے دوسرا حصہ میں ہم غور کریں گے کہ اماندار کی زندگی میں پھل کیا ہے اور وہ پھل کون سا پھل ہے جو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے لیکن ہمیں اس بات میں کلیر ہونا ہے کہ صرف مسیح اسو کو قبول کر لینا ببتسمہ لے لینا خداوند کی میز میں آنا چرچ میں آنا حدیعہ دینا یہ وہ پھل نہیں جو ڈالی قائم رہ کر دیتی ہے بلکہ یہ سب چیزیں قائم رکھنے والی چیزیں ہیں پھل اس سے ہٹ کر کچھ چیز ہے اور میرے جیزو جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو مسیح اسو نے کہا انگور کا حقیقی درخت کون ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں ہم سب دنیا میں رہتے ہیں اور انگور بھی کھائے ہیں اور انگور کا درخت کس کس نے دیکھا انگور کا درخت میں نے نہیں دیکھا کبھی انگور کی بیل ہوتی ہے ہمیشہ اس بیل کو کسی درخت پر چڑھایا جاتا ہے انگور کی بیل ہوتی ہے لیکن مسیح اسو یہ کہتے ہیں ہم تو ہم نے تو اپنی زندگی میں جب بھی دیکھا انگور کی بیل کو دیکھا لیکن مسیح اسو یہ کیوں کہتے ہیں کہ انگور کا کی درخت میں ہوں ہم اس پر بھی گوھر کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سوال ہے کہ مسیح اسو کیوں کہتے ہیں جبکہ انگور کی تو بیل ہے میرے عزیزو اس کے لیے ہمیں کلام مقدس میں جو پس منظر ہے اس پر گوھر کرنا پڑے گا کلام مقدس میں جب ہم قوم بنی اسرائیل پر گوھر کرتے ہیں تو خدا مند خدا نے قوم بنی اسرائیل کو تاک سے بیل سے تشبیح دی ہے تاک ہمیشہ یاد رکھیں تاک جو ہے وہ انگور کی بیل کو کہا جاتا ہے جو انگور کی بیل ہے اسے تاک کہا جاتا ہے اور جہاں پر بہت ساری انگور کی بیلے لگائی جاتی ہیں اسے تاکستان کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں پر بیلے ہیں تاکستان ہے وہ جگہ جہاں پر انگور کی بیلے ہوتی ہیں اور خداون اسرائیلی قوم کو قوم بنی اسرائیل کو تاک سے تشبیح دیتا ہے جسے خود خداون نے لگایا جسے یہاوہ نے رگایا لیکن کلامِ مقدس میں نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم ایک بے وفا قوم ثابت ہوئی کیونکہ وہ ایسی بیل تھی جو کہ پھلدار نہیں تھی کبھی وہ خدا کے خلاف کرتے تھے کبھی وہ خدا کے خلاف بولتے تھے خداون بیابان میں روٹی مان انہیں دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی خدا سے نراز ہیں کشک چٹان میں سے خدا نے پانی مہیا کیا وہ پھر بھی بے پھل ثابت ہوئے انہوں نے اپنے لیے بچڑے کو منا لیا جب خداون کا بندہ موسیٰ نبی پہاڑ پر خداون سے بات کرنے کے لیے اور احکام لینے کے لیے گیا وہ وقت جب پھل دینے کا وقت تھا قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بے پھل ثابت ہوئی لیکن مسیح یسو اپنے آپ کو اس جگہ پر انگور کا حقیقی دخت بیان کرتا ہے اور اگر ہم انگریزی بائبل کو پڑھے جو کہ یونانی زبان سے ترجمہ کی گئی ہے تو اس میں انگریزی زبان میں جو لفظ لکھا ہے وہ لکھا ہے حقیقی انگور کی تاک جو ہے مسیح یسو کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں کیونکہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ حقیقی تاک یہ حقیقی بیل ثابت نہیں ہوئی کیونکہ حقیقی بیل وہ ہے انگور کی جس پر کیا لگتے ہیں جی پھل لگتا ہے انگور لگتے ہیں لیکن قوم بنی اسرائیل چونکہ وہ حقیقی بیل ثابت نہ ہوئی تو کلام میں لکھا ہے مسیح یسو نے کہا انگور کا حقیقی درخت یہاں ترجمہ اگر انگریزی کے مطابق ہم کریں تو انگور کی وہ حقیقی بیل جو لگائی گئی مسیح یسو کہتے ہیں کہ وہ کون ہے سب بولیں وہ کون ہے اور مسیح یسو کہتے ہیں کہ میرا باپ باغبان ہے میرا باپ کیا ہے باغبان ہے اس آیت کو دیکھنے کے لیے ہم چودویں باپ کی اکتیسویں آیت کو بھی دیکھیں گے یونہ کی انجیل اس کا چودویں باپ اور اس کی اکتیسویں آیت خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے پس منظر یہ ہے کہ مسیح یسو اپنے شاگیدوں کے ساتھ ہیں یہ وہی حوالہ ہے جس میں مسیح یسو نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں جا کر جگہ تیار کروں گا اور رول قدس ایک استاد کے طور پر تمہارے پاس ہوگا وہ خبریں دے گا اور اکتیسویں آیت یونہ کی انجیل چودویں باپ کی اکتیسویں آیت میں لکھا ہے لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں یسو مسیح نے اپنے شاگیدوں سے کہا اٹھو یہاں سے چلیں مسیح یسو اپنے شاگیدوں کے ساتھ اٹھے اور وہاں سے چلیں اور بہت سے جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسیح یسو نے یہ کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہوں میرا باپ باغبان ہے مسیح یسو اس جگہ سے اٹھ کر ایک تاکستان میں سے ہو کر گزر رہے تھے اور مسیح یسو جب بھی کوئی تمثیل دیتے جب بھی وہ تعلیم دیتے وہ دنیا کی چیزوں کا استعمال کرتے بیج بونے والے کی تمثیل دنیا کی تمثیل ہے چراغ کو پیمانہ کے نیچے نہ رکھنے کی تمثیل اس دنیا کی تمثیل ہے اور نور کی بات جب مسیح یسو نے کہا تو یہ بھی خدا ونیسو مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے مثال دینے کے لئے اس بات کو واضح کیا اور جس تاکستان میں سے اس کی تفسیر کرنے والے بتاتے ہیں کہ مسیح یسو اٹھ کر اپنے شاگیدوں کے ساتھ چل کر جا رہے تھے اس میں بہت سے ایسی بیلے بھی تھی جو کہ ہری بھری نظر تو آ رہی تھی لیکن ان کے اندر پھل نہیں تھا مسیح یسو نے کہا انگور کی اصل بیل حقیقی تاک میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے ایک تاک وہ بھی ہے جو خدا نے پرانے اہدنامہ میں لگائی قوم بن اسرائیل جب وہ بے پھل ہوئی تو خدا ان سے نراز ہوا میں ساتھ نکالیے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت حیسیٰ نبی کے صحیفہ کے بعد یرمیہ نبی کا صحیفہ خدا ان کے کلام میں ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اکیسویں آیت خدا ان قوم بن اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے جب انہوں نے خدا ان کی پرسش کرنے سے انکار کیا اور وہ غیر بتوں کی جانب متوجہ ہوئے تو خدا ان سے کہتا ہے یرمیہ دو باب اکیسویں آیت میں میں نے تو تجھے کامل تاک لگایا اور امدہ بیج بویا تھا خدا ان کہتا ہے کہ میں نے تجھے ایک امدہ تاک بیل لگایا تاک یعنی انگور کی بیل لگائی اور تجھے امدہ بیج جو ہے وہ تیرا بویا پھر تُو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی خدا مند ناراض ہے کوم بن اسرائیل سے کیونکہ وہ تاک تو ہے لیکن ایک ایسی تاک جو کہ بے پھل ہے خدا مند خفا ہے کہ میں نے تجھے کامل لگایا میں نے امدہ بیج بویا لیکن تُو پھل نہیں لے کر آئی خدا مند یسی مسی کہتے ہیں کہ میں وہ اصل بیل ہوں میں وہ اصل انگور کا حقیقی درخت ہوں وہ تاک ہوں جس کا باغبان کوئی اور نہیں بلکہ کون ہے باپ اس کا باغبان ہے کون باغبان ہے بیل تو یسی مسی کہتے ہیں میں ہوں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں آتا ہے ایک وہ بھی تاک ہے جو بنی اسرائیل ہے اس کا باغبان بھی باغب ہی تھا لیکن جب وہ بیل نہیں بڑی تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر مالک نے کہا کہ اس کو کار ڈال یہ زمین کو بھی کیوں گھیرے رہے آج اماندار کی زندگی میں پھل نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے جو کلام میں لکھی ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی کیا لکھا ہے کلام میں کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ کیا نہیں لاتی کیا یہ ممکن ہے کہ ڈالی درخت کے اندر بھی لگی ہو پیوست بھی ہو اور پھل نہ لائے جی اگر کلام بیان کرتا ہے تو ایسا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ڈالی بھی ہے جو خدا مند میں ہوتی تو ہے جو درخت میں پیوست تو ہے جو انگور کی تاک میں تو ہے لیکن پھل نہیں لے کر آتی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں میں ایماندار ہوں میں خدا مند کا بندہ ہوں اور وہ پھل نہیں لاتی کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی بہت سے لوگ آج مسیحی ہونے کا ڈھونگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے کس سے پہچانا جاتا ہے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر تو وہ ڈھونگ کر رہے ہیں اگر تو وہ ایک لبادہ اور کر روحانیت کو اپنائے ہوئے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کے پھل پر گوھر کریں کہ کیا ان کی زندگی میں محبت شامل ہے کیا ان کی زندگی میں اتمنان تسلی شامل ہے کیا ان کی زندگی میں خدا کا در اور خوف شامل ہے اگر نہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہیں تو باپ میں لیکن بے پھل ہیں وجہ کیا کیونکہ ان کی کانٹ چھانٹ نہیں ہوئی کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے جو ڈالی کس میں ہے اور پھل نہیں لاتی کلام میں لکھا ہے کہ باپ اسے چھانٹ ہے کیوں چھانٹ ہے کلام میں آگے لکھا ہے تاکہ کیا کرے زیادہ پھل لائے سب بولیں زیادہ کیا کرے یہاں پر لفظ جو چھانٹ تا ہے اس کیلئے جو لفظ انگریزی زبان کا لفظ استعمال ہو ہے اس کی سائیڈ کی شاکھوں کو ہم آیسا آیسا کار تے رہتے تاکہ درکت کیا ہو جائے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس درکت سے پیار نہیں ہمیں اس پودے سے پیار نہیں ہم اسے بڑھنے نہیں دینا چاہتے وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ بڑھے تاکہ یہ ہمیں سائیہ دے تاکہ یہ درکت ہمیں پھل دے اور اسی طرح وہ ڈالی جو خداوند میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور جب ہم ایسی ڈالیوں پر گوھر کرتے ہیں جن کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا اکثر ہم خداوند کے لوگوں کو دیکھتے ہیں پریشانیاں اور مسائل ان کی زندگیوں میں زیادہ نظر آتے جتنے زیادہ وہ دعا کرتے ہیں ابلیس اتنے زور کے ساتھ ان پر حملہ کرتا ہے جس قدر زیادہ وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ابلیس ان کے اوپر حملے کرتا ہے ایسے وقت میں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ایک پھلدار زندگی ہوں اگر تو پھلدار زندگی ہوں گے یا ہیں تو پھر کانٹ چانٹ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لئے تکلیف دے نہیں بلکہ حوصلہ افضا ہوگا اور ایسا کرنے سے ہم پاکیزگی کی جانب بڑھیں گے کس کی جانب بڑھیں گے جی پاکیزگی کی جانب بڑھیں گے اور یا میری زندگی میں بیماری آگئی میری کانٹ چانٹ ہو رہی ہے میرے عزیزو ہمیں یہ غور کرنا اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ کانٹ چانٹ خدا کر رہا ہے یا ہم ابلیس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دے رہے ہیں اکثر اماندار رہتے ہوئے آج کل موٹر سائیکل ایک ایسی ڈالی ہوتے ہیں جو خدا میں پیوس تو ہوتے ہیں لیکن پھل نہیں لے کر آ رہے ہوتے اور ایسے وقت میں ابلیس ہماری زندگی میں اس پھل کو روکے رکھتا ہے اور ہمیں اس نہج تک لے جاتا ہے کہ ہم موت تک پہنچ جائیں اور ہم ایسے وہ برائی سے نہیں عزمات کلام میں لکھ ہے ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنج کر اور پھنس کر عزمائی جاتا ہے کلام میں لکھ ہے خدا کیسے کانٹ شانٹ کرتا ہے زندگی کی کلام میں لکھ ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو تم کیا ہو کس کے وسیلہ سے پاک ہے کلام کی وسیلہ سے ہم پاکیز کی کو حاصل کرتے ہیں ہم دنیا میں ایسے کاموں کو ڈھوڑتے ہیں ہم ایسے چیزوں کو اپنانے کوشش کرتے ہیں کہ میں پاک ہو جاؤ لیکن کلام میں لکھا ہے پاک کرنے کے لیے پاک ہونے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ کلام ہے اور خدا ہم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا کلام میں کیا لکھا تم کیا ہو پاک ہو سب نے تم کیا ہو میرے عزیزو جب ایک ڈالی تاک کے ساتھ جڑی ہے تاک کی ایک ڈالی ہے اور وہ پھل نہیں رہ رہ تو ایک اچھا بونے والا اچھا جو سنبھالنے والا وہ گوھر کرتا ہے کیا اس پر کوئی کیڑا تو نہیں کیا کوئی بیماری تو نہیں سپریہ کرتے ہیں لوگ اپنے درختوں پر اور اسی طرح اگر زندگی میں پاکیزگی نہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں جو خداوند میں پیوست ہوں میں جو اپنے آپ کو اماندار کہتا ہوں اور پھل میری زندگی میں نہیں کیا خدا کے کلام کی مطابق میرے کام ہے کیا میری زندگی خداوند کے کلام کی مطابق ہے اگر پھل نہیں تو پھر یہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے حدیعج دینا میرا چرچ میں جانا میرا دعائیں کرنا میرا دوسروں کے لئے برکت چانا کیا یہ خدا کے کلام کی مطابق ہے بھی یا نہیں بہت سے لوگ ہیں خدا کے کلام میں ہم پرانے اہدنامہ کے اندر ایسے بہت سرے ایماندار لوگوں کی دوائیاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے کام کو اہمیت نہیں دی بلکہ اپنے طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بات قائم رہنے والی بات نہیں تھی کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھی خدا من کے کلام میں ہمیں سول بات شاہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ قوم بن اسرائیل کا پہلا بات شاہ تھا اور خدا من کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا من نے اس سے حکم دیا سیم اللہ بی کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ سیم اللہ بی کے وسیلہ سے خدا من نے سول بات شاہ کو جو قوم بن مرضی سے چُنا گیا تھا لیکن جب وہاں پر گیا خدا نے کہا تباہ کر لیکن جب وہ واپس آیا تو اچھے اچھے موٹے بیل اپنے ساتھ لے آیا خدا میں قائم تھا ڈالی تھا اور جب آیا تو سیم النبی اس سے ملنے کے لئے اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جانوروں کا ہنہ ہنانا اور بن بنانا کیسا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو خدا کا بندہ تھا اس نے کہا کہ یہ جانور میں امالی میں سے لے کر آیا ہوں تاکہ خدا کیلئے قربانی کروں تاکہ کیا کروں خدا کیلئے کلام میں لکھا ہے خدا ان کے بندہ سیمن اسے کہا کہ حکم مانا قربانی چڑھانے سے حکم مانا مینڈو کی چربی سے بہتر ہے کلام ہمیں پاک کرتا ہے اگر ہم خدا میں قائم ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی کے کام کیا میرے عمال کیا میری باتیں کیا میری گفتگو کلام کے مطابق ہے اگر نہیں تو پھر اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور کلام لکھا ہے کہ وہ عمالی کا جو بادشاہ اجاج تھا وہ اسے بھی لے آیا تو سیم اللبی نے تلوار کھینچی اور سب سے پہلے اس بادشاہ کو قتل کری دیا اسے مار دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا حکم کیا ہے کلام جو خدا نے کیا تھا وہ کیا بتاتا تھا شاید دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ لگے کہ سہول تو ایک اچھا کام کر رہا تھا لیکن کیوں اچھا نہیں تھا کیونکہ کلام کا خدا کا حکم اس نے نہیں مانا کلام میں لکھا ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو پاکیزگی کس کے وسیلہ سے ملتی ہے کلام کے وسیلہ سے سب بولیں کس کے وسیلہ سے کلام کی وسیلہ سے پاکیزگی چرچ بے آنا عبادت کرنا گیتوں کا گیا جانا بڑا ضروری ہے اچھے ساز بجنے ضروری ہے کوائر اچھی ہونا ضروری ہے لیکن پاکیزگی نہیں ہوگی تو زندگی میں پھل بھی نہیں ہوگا پھل آنے کے لئے ضروری ہے کہ پاکیزگی ہو جیسے کہ درخت کو لگا کر ہم صبح اٹھ کر اگلے دن یہ نہیں کہتے کہ پھل نہیں مل رہا اس کو بڑھنے دینا اس کی افضائش ہونا ضروری ہے پھر پھل اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اس لئے تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے تو پھل کیا نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ دیکھا کلام میں سے ہم پھل کی بات کر دیتے ہیں کلام زندگی میں اہم نہیں ہے کسی شخص کی بتائی بات اہم ہے کلام نہیں تو پاکیز نہیں پاکیز نہیں تو پھل نہیں تو کلام میں کیا لکھا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خداون میں قائم نہیں رہتے کیا نہیں رہتے سب بولیں کیا نہیں رہتے قائم نہیں رہتے اور قائم جب نہیں رہتے تو پھر پھل بھی نہیں آتا اگر کسی ڈالی کو کسی درخت سے توڑ دیا جائے اور ہم جا کر اسے کہیں اور لگا دیں کیا وہ ایک بہت بڑا درخت بن سکتی ہے وہ چھوٹی سی تہنی کہ تم مجھ میں قائم رہو اب وہ باتیں جو ہمیں مسی میں قائم رہنے سے دور رکھتی ہیں اور قائم نہ رہنے کی وسیلہ سے پھل بھی نہیں آتا وہ باتیں کیا ہیں وہ باتیں اس دنیا میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم اس دنیا میں ہوتے آج کا ایمان دار دو کشتیوں پر سوار ہیں اور وہ دو کشتیاں کیا ہیں کہتے جی اے میری روحانی زندگی ہے گرجے میں جانا ہوں میں چرچ کا پادری ہوں یہ میری روحانی زندگی ہے اور چرچ سے باہر جا کر یہ میری دنیا وی زندگی ہے اس میری دنیاوی زندگی ہے اور جب ہم اس زندگی کی جانب جاتے ہیں تو پھر ہم روحانی زندگی میں قائم نہیں رہتے مقدس پالوس کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس جہان سے دنیا سے کوچ کر جاؤں کیونکہ خداون کا مندہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں بدی جو میں نے سوچی بھی نہیں اس کا ارادہ بھی نہیں کیا یہ کون کہہ سکتا ہے جو خدا میں قائم ہے جو درخت میں قائم ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہوتا نہیں لیکن آج جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو قائم رہنے کی کوشش بھی نہیں کرتے چرسے باہر جا کر ہماری زندگی ایک مختلف زندگی ہوتی ہے اس وجہ سے زندگی میں پھل نہیں کیوں کیونکہ ہم قائم نہیں رہتے اور کلام لکھے کہ تم مجھ میں قائم رہو تم مجھ میں کیا کرو جب ہم خدا میں میں مسلسل قائم رہیں گے مسلسل اس میں بڑھیں گے تو خدا ہمیں اس دنیا پر غلبہ پانے کیلئے روحانی قوت اور وسائل مہیا کرے گا گھر میں کوئی مسیحی چینل زیادہ سنتا ہو تو اس پر الزام ہی لگا جاتے ایک بڑا روحانی ہے چوبی انٹ اکلام میں اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ شخص گھر سے باہر جاتا ہے وہ پھر گھر والی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی ویسے تو یہ آپ کو بڑا روحانی کہتا ہے یہ محفلوں ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے اس کے دوست نشہ کرنے والے بھی ہیں کیوں کیونکہ ہم قائم نہیں رہتے اگر ہم قائم رہیں تو پھر ہم پھل لے کر رہیں قلام میں کہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو آپ سے پھل نہیں لا سکتی اس لیے اگر تم مجھ میں قائم رہو تو پھل لہ سکتے سب بولیں پھل مسیح سنے کہا کہ وہ جگہ جہاں پر قائم رہنا ہے وہ کیا ہے وہ جگہ چرچ میں آنا چرچ کے اندر بڑی خدمت کو مل جانا نہیں بلکہ وہ خدا میں قائم رہنا اکثر لوگ یہ سبال کرتے ہیں کہ پادی صاحب مسیحوں کے لیے دعا کا یا عبادت کا کیا حکم ہے خدا کا کلام کیا کہتا کہ کب کب ہمیں دعا کرنی چاہیے میرے جیزو خدا وقت مقرر نہیں کیے اس نے دو وقت یا تین وقت مقرر نہیں کیے کلام میں یہ لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو اور دعا میں مشغول رہو دعا میں کیا رہو جب ہم دعا میں مشغول رہیں گے تو ہم خدا وند میں قائم رہیں گے جب ہم دعا سے ہٹ کر کسی اور جانب جاتے موبائل فون آج کل ہر نوجوان کے پاس ہے اور مسیحی گیت بھی اس موبائل میں فلمی گانے بھی اسی موبائل میں پیغام بھی اسی موبائل میں اور بھی بہت ساری چیز اسی موبائل میں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبح اٹھ کر مسیحی گانے مسیح گیت سن لینا تلاوت سن لینا ٹی وی پر کلام میں خدا میں قائم بھئی وہ تو شخص جو کلام سنا رہا وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ذاتی حصیت میں باقی سارا ہفتہ خدا سے دور صبح اٹھے تو خدا سے جڑ گئے باقی سارا دن اپنے کام راج سونے سے پہلے جب نیند آرہی ہے تو بستر پر لیٹے خدا سے جڑنے کے لیے اس میں قائم ہونے کے لیے اور نیند میں ہی دعا کر لی اور دعا کرتے کرتے انگور کا درخت میں ہوں تم ڈالیاں ہو جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہ ہی بہت سا حل لاتا ہے جو قائم رہتا وہ کیا لاتا ہے کلام لکھے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے سب بولیں مجھ سے جدا ہو کر تم اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہیں ہو گا اور پھر اس سے الزام خدا پر کہ خدا میں تو اتنے عرصے سے تیرے ساتھ چل رہا تھا اتنے عرصے سے چل رہی تھی کیسے چل رہے تھے کبھی جڑ گئے کبھی جدا ہو گئے کبھی دنیا کی طرف چلے گئے کبھی خدا کی طرف آگئے سارا دن فلمی گانے سنتے ہیں رات کو سونے سے پہلے مسیح گانے سن لیے وہ چیزیں جو دیکھنا روا نہیں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پھل زندگی میں نہیں اکلام یہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے چھٹی آیت میں لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے قائم نہ رہنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے درخت جب کوئی ٹینہ کٹ جائے آندھی کے ساتھ بارج کے ساتھ تفان کے ساتھ کٹ جائے تو وہ سوک جاتا ہے تو کوشش ہی ہوتی کہ بارلنگ میل آجام ہوتی ہے کہ نہیں کئی رستے میں کئی پر مل جائے بڑی لکڑیوں کھینج کر لے آتے وجہ کیا ہے اسی طرح خدا میں ہوتے میں ایک خدا کا خادم میں سگرٹ پیوں گا میں برے کام کروں گا اور اس میں قائم نہیں ہوں گا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو قائم نہیں رہتا وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں لوگ کیا ہماری گواہی خراب ہوتی ہے جب لوگوں کو زندگی میں پھل نہیں ملتا تو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے آگ میں جھونکتے ہیں وہ باتیں جو ہمارے دل کو جراتی ہیں وہ باتیں جو ہمارے کانوں کو اچھا معلوم نہیں ہوتی وہ باتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں کلام میں یہ نہیں لکھا کہ جو پھل نہیں لاتا مسیح میں ہوتے مسیح اسے پکڑے گا اور اسے آگ میں جھونک دے گا کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی گناہ گار کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا سب کی توبہ تا نحبت پہنچے لیکن جب پھل نہیں لاتی اسے کار دیا جاتا ہے وہ سوک جاتی ہے لوگ اسے جمع کرتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اسے لوگ یہ دنیا کی معنی ہے وہ ہمیں جج کر لیتی ہے کہ پادیس پھلپٹ پر کھڑے ہو کر کیا ہیں باہر کھڑے ہو کر ان کی زبان کیسی ہے یہ دنیا ایک بہت بڑی جج ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ یہ باتیں تو بہت کرتا ہے محبت اس کی زندگی میں نہیں یہ باتیں تو بہت کرتا ہے اتمنان روکہ پھل اس کی زندگی موجود نہیں تحمل اس کی زندگی موجود نہیں دنیا ایک بہترین جج ہے اور کلام لکھا ہے کہ لوگ پکڑ کر اسے کیا کر دیتے ہیں اس آیت کا مقصد میں بتانا چاہتوں کہ چھٹی آیت جو ہے اس کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں کہ نجات ہی کھو دی جاتی ہے نجات کھو دینے کا عمل ابھی زندگی میں نہیں آیا ابھی تو یہ ہے کہ پھل نہیں ہے کلام میں کیا ہم نے پڑھا جو ڈالی مجھ میں ہے جو کیا ہے ڈالی مجھ میں اور پھل نہیں لاری نجات نہیں کھو دی اکثر اس آیت کی تشریعہ کی جاتی ہے کہ خدا پکڑے گا اور آگ میں ڈال دے گا آپ ایماندار ہیں میں ایماندار ہوں ہم پھل نہیں لارے لوگ بہت بڑے جج ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں تھٹھوں میں اڑاتے ہیں وہ کہتے کہ یہ کیسا خدا کا بند ہے اس نے ببتسمہ لیا جو پاک شراکت بھی لیتا ہے وہ ایلڈر وہ پاسبان کہ ان کی زبان کیسی ہے یہ آپس میں ان کا رویہ کیسا ہے پھل نہ ہونے کی وجہ مسیح میں قائم نہ رہنا ہے اور میری گا ٹھہرتے ہیں لیکن اگر مسیح میں ہوتے ہوئے بھی گناہ ہو جائے گلتی ہو جائے تو پریشان نہ ہو دنیا تو شاید ہمارا مزاق اڑائے دنیا تو شاید ہمیں بورا بلا کہے لیکن خدا وند ہمیں معاف کرتا ہے کب معاف کرتا ہے جب ہم خدا وند کے بندہ زبور نویس دعود کی ماند اس بات کو دہراتے ہیں جو زبور کی کتاب اور زبور نمبر 51 کے اندر لکھی ہے میں ساتھ نکالے زبور کی کتاب زبور 51 اس کی دسویں اور گیارویں آیت خدا وند کے کلام میں کیا لکھا ہے اگر زندگی میں ہماری گواہی خراب ہوئی ہم اس میں قائم نہیں رہ سکے دنیا ہمارا مزاق بناتی ہے تو ایک ہستی ابھی بھی ہے جو ہمیں پھلدار کر سکتی ہے اور اس کے سامنے جب ہم نے جانا ہے تو کیا کہنا ہے زبور 51 اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت میں لکھا ہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مصنقیم رو ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک رو کو مجھ سے جدہ نہ کر اپنی پاک رو کو مجھ سے کیا نہ کر جدہ نہ کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قائم رہنے کا گر قائم رہنے کا طریقہ کیا ہے قائم رہنے کیلئے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے قریب رہیں کیا رہیں خدا کے خدا ان کے گھر میں آئیں اس کے کلام کو پڑھیں جو میں پاکیز کی بخشت ہے اپنی توجہ اور اپنا دھیان ہمیشہ کلام کی جانب رکھیں اگر کسی نے برا کہ تو کلام ذہن میں ہو کہ بدلہ لینا چل پڑھیں اگر پریشانی آگئی تو پریشان نہ ہو قائم رہنے کے لئے کلام کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ جانیں گے آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ میں نے قائم رہنا ہے کیوں کیونکہ جتنے خدا میں ہیں ابلی سنے ازمات ہے اور یہ ازمائش مجھے اور زیادہ مضبوط کرتی ہے مسیح اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت وہ حقیقی انگور میں ہوں میرا باپ باغبان ہے مجھ میں قائم رہو تم بہت سا پھل لے کر آوگے آج میرے جیزوں ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کیا ہم خدا مند میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے میں قائم رہو گے تو پھل لے کر آوگے آج ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ کیا ہماری زندگیوں میں روح کا پھل موجود ہے روح کا پھل کیا ہے خدا مند کے پاک الام کو جب ہم پڑھتے ہیں مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا پانچ باب اور اس کی بائیسویں اور تائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ پھل کیا ہے جو مسیح میں قائم رہنے سے ہماری زندگی میں آتا ہے گلتیوں پانچ باب بائیسویں اور تائیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت شریعت مخالف نہیں یہ پھل یہ باتیں روح کا پھل ہیں روح کے پھل نہیں بلکہ روح کا پھل ہیں یہ ہماری زندگی میں تب آئیں گی جب ہم مسیح میں قائم رہیں گے وہ جو حقیقی درخت ہے انگور کا حقیقی درخت ہے باپ جو باگبان ہے اگر قائم رہیں گے تو برکت پائیں گے قائم نہ رہیں گے تو لوگ ہمیں تھٹھوں میں اڑائیں گے آگ میں جھونکیں گے آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون اس پھل کو جو مسیح چاہتا ہے وہ ہماری زندگی میں پیدا کرے اور ہم اس میں قائم رہنا سیکھیں کیونکہ قائم رہنے ہی سے یہ برکتیں روح کا پھل ہماری زندگی میں آتا ہے خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین